السلام علیکم سٹوڈنٹس پروموشن پالیسی کی منظوری سے متعلق نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا گیا ہے اور دیگر پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے اب دیکھیں ذرا ہوتا یہ ہے کہ نیوز پیپرز جو ہوتے ہیں ان کو ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے وہ اس پوائنٹ کو بڑا چڑھا کر لکھ دیتے ہیں تو کبھی بھی نیوز پیپر کے نیوز کو آثنٹکیٹ یعنی آثنٹک نہیں سمجھے گا جب تک آپ کو دیگر تمام ریسورسز سے نیوز نہ مل رہے وہی اور اس کے علاوہ ویب سائٹ سے یا پھر دیگر تمام سورسز سے یہی نیوز نہ ملے اب ہم بات کرتے ہیں اس پروموشن پالیسی سے متعلق جو اس نیوز پیپر میں آئے ہوئی ہے اب میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اس پروموشن پالیسی میں انہوں نے کچھ پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے جو پوائنٹ پہلے سے پولیسیز میں بتا دیئے گا ایسے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پروموشن پالیسی فائنلائز ہو گئی اس میں اگر کوئی پوائنٹ ہے بھی تو اس کو میں ٹین پرسن کنسیدر کروں گا کیونکہ یہ کمپلیٹ آرٹیکل میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اور اس کی جتی بھی تفصیل ہے ساتھ ساتھ ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اس آرٹیکل کے جو ہیڈنگ اپ وہ ہے چیئر میں بورٹس کمیٹی کے سفارشاد منظور محکم تعلیم جلد کامینہ اگلاس میں پیش کرے گا ایک یا دو پرچوں میں فیل طلبہ کو تین تیس پیصد نمبر دے کر پاس کیا جائے گا اسپیشل امتحان نومبر سے پہلے لی جائیں گے صوبہ یا کامینہ کی منظوری کے بعد میٹرک انٹر فائنل تمام طلبہ کو ڈی ایم سی سرٹیفیکٹ جاری کیے جائیں گے اب دیکھیں یہاں ایک بات کی گئی ہے کہ جتنے بھی پاس یا ایک یا دو پرچوں میں فیل طلبہ ہوں گے ان کو 33% نمبر دے کر پاس کر دیا جائے گا اس کے علاوہ پہلے جتنے بھی پولیسی جاری دوسر میں ہی کہا گیا تھا کہ جو بچے ایک یا دو سبجیکٹ میں فیل ہوں گے ان کو جو ہے ان کے دیگر پاس سبجیکٹ کے حساب سے نمبر دی جائیں گے تو دیکھیں یہ پولیسی فائنلیز نہیں ہے آپ کے پولیسی میں موڈیفکیشنز ہونا بھی باقی ہیں اور اس سے ایک نیوز پر ایک آرٹیکل کو پڑھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ یہ پولیسی فائنلیز سٹوڈنٹس کیلئے انشاءاللہ آسانیہ ہوگی کہ جو سٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک یا دو سبجیکٹ میں فیلیں ان کو جو ہے وہ اچھے نمبر دے کر کے آگے پاس کے جائے گا اس کے علاوہ پہلے لکھا ہے سبائی کابینہ کی منظوری کے بعد میٹرک انٹر فائنل تمام طلبہ کو ڈی ایم سی سٹوڈنٹس جاری کے جائیں گے میں کہہ میں تعلیم خبر پختونخواہ نے چیئرمن بورٹس کمیٹری کی مرتب کردہ تمام صفارشات منظور کر کے کابینہ کی آنے والے اجلاس میں منظوری کے لئے پیش کرے گا اس حوالے سے گزشتہ روز سیکریٹری ابتدائی و سانوی تعلیم ندی مسلم چودری کی سربراہی میں خبر پختونخواہ بورٹس چیئرمن کمیٹری کا اجلاس ہوا جس میں چیئرمن بورٹس کی طرف سے کروٹر امتحانات کے نتائج کی خرصے بنائی گئی صفارشات پر تفصیل بریفنگ ہوئی میں نے آپ کو یاد ایک ویڈیو پیچھے ڈسکرس کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ خبر پختونخواہ کے جتنے بھی بورٹس ہیں ان تمام نے آپس میں میٹنگ کی تھی اور جو شفقت مصحاب کی مسترد پالیسی تھی اس کو دیکھا گیا اور اس میں کچھ موڈیفکیشنز کی گئی اس میں کچھ ریکممنڈیشنز تھی مختلف کٹیگریز کیلئے اس میں میں نے تفصیلن تمام چیزیں ڈسکرس کی تھی اور وہ پالیسی آگے جانے بھی تھی میکمائے کانون کے پاس اگر وہ پالیسی کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی میں نے ریٹیل میں تمام چیزیں ڈسکرس کیے آئی بٹن میں آپ کو لنگ مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈ سکرین پر بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی آپ کے پاس کٹیگریز کون کون سی ہیں سوڈنٹس کی اور کیا کیا ان کے ریکممنڈیشنز دی گئی اس کے آگے انہوں نے یہ کہا ہوا آپ کے پاس چیئرمن بورٹس کمیٹی کی طرف سے جو سفارشات پیش کرتی اس کی مطابق وہ تمام طلبہ و طلبہ جو ایک اور دو پرچوں میں فین ہیں انہیں 33 فیصد نمبر دے کر پاس کیا جائے گا جو کہ پچھلی میٹنگز میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو نمبر دی جائیں گے ان کے پاسنگ سبجکٹس کے حساب سے اگر کوئی طالبہ علم اس آپشن کے جگہ وہی پرچہ دوبارہ دینا چاہتا ہے تو وہ سپیشل امتحان میں دے سکے گا حالات سے بہتر ہو جانے اور حالات سے بہتر ہو جانے اور حکومتی اجازت سے سپیشل امتحانہ پندرہ جلائے سے لے جا سکتے ہیں اب دیکھیں آپ کو میں نے ایک نوٹفیکیشن پیچھے بتایا تھا جس میں ہی کہا گیا تھا کہ پندرہ جلائے تک کوئی امتحانات نہیں ہوں گے اور جتنی بھی کیٹیگریز کے لئے پیچھے بتایا گیا تھا پروموشن کا ہوئی کہا گیا تھا کہ ایک یا دو پرچوں میں فیل سٹوڈنٹس جو ہے ان کو ان کے پاس سبجکٹس کے حساب سے نمبر دے کر کے پروموٹ کر دیا جائے گا اور وہ سپیشل اگزام کے لئے ان کے لئے کوئی سفارشات نہیں تھی لیکن یہاں پندرہ جلائے تک کوئی اگزام سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے اور کیونکہ حالات جس طریقے سے ہیں تو پندرہ جلائے تو تو کچھ نہیں ہو سکتا پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ہی بتایا کہ سپٹیمبر تک پولیسیز فائنلائز ہونی ہیں تو پولیسیز اگر سپٹیمبر تک فائنلائز ہوں گی تو اب سے پہلے ان کو امتحانات لینے تو میں نے آپ کو ہی بتایا کہ دو سے تین ماہ تو لگی سکتے ہیں پولیسی کو فائنلائز ہونے میں تو اس سے پہلے امتحان لینا یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور کہیں تک لگتا نہیں کہ پندرہ جلائے تک جو آپ کے پاس امتحانات ہوں پائیں مگر اسپیشل امتحان نومبر سے پہلے لینا ضروری ہوگا فیڈرل بورڈز میں چونکہ پریٹیکل نہیں ہے اس لئے فیڈرل بورڈز سے میٹرک اور انٹر کے طلبہ و طالبات کو سائنس کے مضامین میں جتنے بھی نمبر لیے ہوں اس کے ستر فیصد کے حساب سے پریٹیکل میں نمبر دیے جائیں گے فیل طلبہ و طالبات کو پاس کرنے کے رتیجے میں انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے دی گئی پولیسی کے تحت تین فیصد نمبر نہیں دیے جائیں گے صوبائی حکومت کی اجازت سے تمام سفارشات منظوری اور میکمہ تعلیم کی طرف سے تمام چیئرمن بورڈز کو اعلامیہ جاری کرنے کے بعد تمام میٹرک اور انٹر فائنل طلبہ و طلبات کو ڈی ایم سیز و سپٹیکلن جاری کریں گے علاقہ میں صوبائی حکومت کی اجازت سے تمام سفارشات منظور کر لی گئی میکمہ تعلیم سفارشات جلد صوبائی حکومت کی آئندہ جلاز میں منظوری کے لئے پیش کرے گی آپ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی پوائنٹس کو منشن کیا گیا ہے وہ تمام پوائنٹس آپ کے پاس آپ نہیں کہہ سکتے authenticate ہیں یا finalize ہیں یہ پولیسی ابھی تک finalize نہیں ہے اس وقت تک finalize نہیں ہوگی جب تک آپ کے پاس بھینکمہ قانون اس کو منظور نہ کر لے اس میں بہت ساری چیننگ ہونا باقی ہے یہ صرف ایک نیوز پیپر کا آرٹیکل ہے اور ہم اس کو authentique نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ پروموشن پولیسی سے متعلق جتنے بھی نیوز آئے گی اس کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی یہ صرف ایک اپ ڈیٹس تھی اس اپ ڈیٹس کو بتانے کے لئے میں آدھی اس کے علاوہ اگر آپ نے جو 4th جون کو ایک ڈیٹیل پولیسی پیش کی گئی تھی جس میں تمام categories اور recommendations کو ڈسکس کیا گیا تھا اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی آپ کو یہاں پوچھا